بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نظرنا چار سپتمبر ہے اور دن ہے بدھ کا دو تین بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن کے حوالے سے آج کے وی لاگ میں کچھ ڈیٹیلز آپ سے شیئر کرنی ہیں ایک تو یہ جی کہ عمران خان صاحب سے بیک ٹور جو رابطے ہو رہے تھے ان رابطوں میں بڑا بریک تھرو ہوا ہے عمران خان صاحب نے طاقتوروں کو سیف وے پروائیڈ کرنے کے حوالے سے کہیں نہ کہیں جو رضا مندی ہے وہ ظاہر کر دی ہے لیکن اس رضا مندی کا کتن مطلب ڈیل نہیں ہے کچھ توصیلات ایکسکلوسیفلی آپ سے شیئر کروں گا جی دوسرے نمبر پر حکومت کی جانب سے بھی ایک بڑا ایک آپ کہیں کہ اطرافی بیان دیا گیا ہے ان رابطوں کے حوالے سے اور اب انہوں نے بھی اپنی جو کوششی ہیں عمران خان صاحب سے ڈیل لینے کی یا معافی کی وہ تیز کر دی ہیں مسلسل بیانات سامنے آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے منت ترلہ کیا جا رہا ہے رانہ سناؤلہ نے ایک اور بڑا جو بیان ہے وہ دیا ہے اور اس مرتبہ رانہ سناؤلہ نے نواز شریف کا جو نام ہے وہ لے کر یہ پیغام عمران خان صاحب تک پہنچایا ہے اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ تفصیلات ہیں وہ بھی آج کے بھی لاک میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو ایک دو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بڑی امپورٹنٹ وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کیونکہ آج کل قومی اسیمبلی کافی زیادہ متحریک ہے خاص طور پر جس کے حوالے سے جو بل لائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ قومی اسیمبلی اور سینٹ میں اور بھی بہت سارے دیگر جو قانون سازیاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور ان میں ایک قانون سازی سامنے آئی ہے اور اب یہ کرنے جا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جلسے کرنے کے اوپر جو پابندی ہے یہ آئیت کرنے کا بل سینٹ میں پیش کیا گیا ہے اور یہ بل کس کی طرف سے پیش کیا گیا ہے یہ بل سینٹر عرفان صدیقی صاحب کی جانب سے پیش کیا گیا ہے سینٹر عرفان صدیقی جنہیں بہت بڑا دانشور جو ہے وہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے ان کی دانشوری یہاں تک اب آ کر پہنچ چکی ہے عمران خان کے بغض میں یا عمران خان کے اگینس تمام تر حرب میں اپنانے کے بعد جو ان کو ناکامی ہوئی ہے تو یہ اپنے لوگ کو اس وقت ٹچ کر رہے ہیں اور اب یہ بل لے کر آ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جلسے کرنے کے اوپر پابندی ہوگی اور اگر کوئی اسلام آباد میں جلسہ کرتا ہے تو اسے تین سال قید کی جو سزا ہے وہ ہوگی خیر یہ ابھی تک بل ہی صرف پیش کیا گیا ہے ابھی پورا ایک مرحلہ ہوتا ہے بل منظور ہوتا ہے کمیٹی میں جاتا ہے پھر اس کے بعد جا کر اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کس قدر گر چکے ہیں اس وقت عرفان صدیقی سینیٹر عرفان صدیقی یہ وہ عرفان صدیقی ہیں جو تقریریں لکھ کے دیا کرتے ہیں نواز شیف کو یا مریم نواز کو اور ان کو دانشور نون لیگ کے اندر سمجھا جاتا ہے اور ان کی دانشوری صرف اور صرف یہاں تک ہے کہ عمران خان کا جو راستہ ہے وہ کس طریقے سے ہم نے روکنا ہے یا عمران خان کے بوس میں آ کر پہلے جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹری چانسلر کے انتخابات تھے اور ان انتخابات میں انہوں نے اپنی ساری طبعہ نائیاں لگا دی کہ ان انتخابات کو میں کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو آؤٹ کیا جائے کیونکہ اگر عمران خان منتخب ہو جاتے ہیں اس میں چانسلر تو پھر اس کے بعد جو ہماری قیادت ہے اس کے اوپر یہ سوال ہوں گے دیکھو عمران خان تو اب چانسلر بھی منتخب ہو گیا اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کے پاس تو حکومت ہے جو ڈیلے لے کر آپ نے لی ہوئی ہے اور جو اس کی آؤٹ کم ہے وہ منفی میں ہے تو یہ سینٹری فان صدقی صاحب ہیں اور اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے یہ جو سارے فارم سنتالیس کی پیداوار ہیں یا ان کے جو سینٹرز ہیں ان کی جو سوچ ہے وہ صرف اور صرف اپنے لیے قانون سازیاں کرنا ہے اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے یا مطلب ہے کہ خود کو کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے اس لیے قانون سازیاں یہ کر رہے ہیں حالانکہ پارلیمنٹ میں پہنچانے کا آپ کو مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ عمام کی فلاو بہبود کے لیے کام کریں قانون سازیاں کریں لیکن آپ اس حد تک گر چکے ہیں کہ اب آپ اس طرح کے بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں بارال عمران خان صاحب نے جلسہ تو کرنا ہی کرنا ہے اور یہ جو جلسہ ہے یہ عمران خان صاحب کی اچھا اس وجہ سے بھی یہ چیزیں کی جارہی ہیں کیونکہ اس جلسے کا ایک جو مین مقصد ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی بھی ہے عمران خان صاحب کے اوپر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ صرف ایک مقدمے میں وہ گرفتار ہیں اور وہ مقدمہ ہے توشہ خانہ ٹو کا اور توشہ خانہ ٹو میں بھی جو فیصلہ ہے اگر چونکہ نیب سے جواب مانگا گیا ہے نیب نے ایک پیشی میں جواب نہیں دیا اگلی پیشی میں ان سے جواب مانگا گیا اور اگر وہ جواب نہیں دیتے تو ان کے اگنس توہین عدالت کی جو کروائی ہے وہ بھی شروع ہو سکتی ہے اور اگر وہ جواب دے دیتے ہیں تو پھر آرگومنٹس کے بعد اس زمانت کے کیس میں بھی آٹس نمبر سے پہلے پہلے جو فیصلہ ہے عمران خان صاحب کی زمانت کا ہونا اور عمران خان صاحب کو زمانت ملنی ہے تو اس کے بعد کوئی اور کیس نہیں ہے عمران خان صاحب کے اوپر فیل حال جس میں عمران خان صاحب گرفتار ہوں اب یہ علیدہ بات ہے کہ کوئی ہیڈن کیس نکال کر عمران خان صاحب کو اگر جیل میں ہی رکھنا مقصود ہے تو کسی اور کیس میں آپ گرفتاری ڈال دیں لیکن ابھی جو عدالتوں میں کیسز ہیں ان میں صرف ایک ہی کیس ہے جن میں عمران خان صاحب کی گرفتاری اور اس میں بھی زمانت آٹھ سپتمبر سے پہلے ہو جانی ہے تو ایک تو یہ جو جلسہ ہے اس کا اور بہت سارے جو مقاصد ہیں ایک تو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یہاں سے جو تحریک ہے وہ بھی چلے گی اور یہ جلسوں کا سلسلہ جو شروع ہو رہا ہے اسلامباد سے یہ یہاں پر رکنے نہیں والا یہ جلسوں کا سلسلہ مزید آگے چلے گا اور اسلامباد میں جلسے کے بعد لاہور کا جلسہ ہوگا اور اس کے بعد ملک بھر میں جلسے پاکستان تحریک انصاف کرے گی اور یہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہے جسے جلسے کرنے کی جو اجازت ہے وہ نہیں دی جا رہی تھی تو اب آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے کہ کیوں یہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کرنے سے روکنے کے لیے اس حد تک یہ جا رہے ہیں اور ان کو بیچ میں اب خدشہ یہ بھی ہے کہ کیوں کہ ذرا رابطے عمران خان صاحب کے طاقتوروں سے ہو رہے ہیں تو ان کے تھرو اگر ہم عمران خان صاحب کو نہیں روک پا رہے ہیں یا وہ طاقتور بھی ان کو باتیں سنا رہے ہیں اب کہ آپ کو ہم حکومت میں لے کر آئے ہیں کسی ایک چیز سے بھی آپ ڈیل نہیں کر پا رہے ہیں عمران خان صاحب سے آپ ڈیل نہیں کر پا رہے ہیں ملکی جو صورتحال ہے معاشی صورتحال ہے اس سے بھی آپ ڈیل نہیں کر پا رہے ہیں کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ نجم سیٹی صاحب جو ہیں جو کہ بڑے قریب سمجھ جاتے ہیں شریف خاندان کے ان کی جانب سے یہ خبر دی گئی ہے یہ نہیں کہ چہمگوئیاں ہو رہی ہوں تو میں یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں نجم سیٹی صاحب کی جانب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ ان کو ڈانڈ پلائی گئی ہے کہ آپ کسی بھی اسٹیج کے اوپر ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں اور پھر دوسری طرف جو رابطے جو قربتیں چونکہ زیرسی بات ہے عوامی لیول کے اوپر بھی جو پریشر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے انٹرنیشن لیول پر بھی پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی قرض نہیں دے رہا تو سسٹم کو کسی دن کسی طریقے سے تو چلانا ہے تو وہ چلانے کے لیے عمران خان صاحب سے تو رابطے ضرور کرنے آپ نے اور عمران خان صاحب سے ڈیل لینی ہے عمران خان صاحب اس حد تک تو آئیگری ہو رہے ہیں بخابر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ٹھیک ہے کوئی جو ایک سیف وے ہے وہ کسی حد تک فراہم کر دیا جائے گا کیونکہ بڑا امپورٹنٹ بھی ہے کہ عوام کے اندر بھی جو اداروں کی ایمج ہے وہ ذرا اچھی حکومت ہے ان کے ساتھ تو کسی صورت مذاکرات نہیں ہوں گے اب اس ساری سیچویشن کو دیکھتے ہوئے حکومت نے کیا کیا جی مسلسل عمران خان صاحب سے رابطے بھی کر رہے ہیں اور رانہ سناؤلہ نے پہلے تو یہ نواز شریف جو ہیں وہ رانہ سناؤلہ اور دیگر کے تھروی عمران خان صاحب تک میسیجز پہنچا کے بیکڈور مذاکرات کی کوشش کر رہے تھے تو جب ان میں ان کو ناکامی ہوئی یہاں تک کہ خواجہ عاصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے تو کہا تھا بلکل آئے ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن عمران خان صاحب نے اس قابل بھی ہمیں نہیں سمجھا کہ اس چیز کا جواب دے تو عمران خان جو ہیں وہ ان سب کو کہاں پر رکھتے ہیں اس کا ایڈیا آپ کو ہو چکا ہوگا کہ ان کے مذاکرات کی جو پیشکش تھی اس پر عمران خان صاحب نے جواب تک دینا ان کو مناسب نہیں سمجھا اور جب صحافی عمران خان صاحب سے سوال کرتے ہیں تو عمران خان صاحب نے اس پر یہ کہا جو ریزن ہے جواب نہ دینے کی کہ جن کے پاس اصل اختیار ہے مذاکرات بھی ان کے ساتھ ہوں گی یہ تو کٹ پتلی اور چنتخیب حکومت ہے ان کے پاس کیا اختیار ہیں ان کے پاس کیا فیصلہ سازی کے اختیارات ہیں کہ ان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ کیے جائیں لیکن چونکہ وہاں سے دیریکٹ جو رابطے ہیں اس پر کچھ ڈیٹیلز آ رہی ہیں تو اب حکومت جو ہے وہ بھی متحریک ہو گئی ہے کہ کئی بار و بار اگر عمران خان کے معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں سیف وے کون پروائیڈ کرے گا ہم تو مارے جائیں گے اب رانہ سناولہ نے ایک بیان دیا ہے رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے کبھی نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کو مائنس کر کے ڈائیلاگ کیے جائیں یہ وہی رانہ سناولہ ہیں جو کہتے تھے جی کہ عمران خان جو ہے وہ فتنہ ہے اور عمران خان کو مجھ جیل بھیجوں گا یہ ایک ہفتے کے لیے بھی جیل میں نہیں رہ سکتا اور عمران خان کی سیاست ختم یہ وہی رانہ سناولہ ہیں جو بڑھ کے مارتے تھے عمران خان سے متعلق اور اب عمران خان کے ہی منت ترلے کر رہے ہیں اور پاؤں پکڑے ہیں نواز شریف نے اکیس اکتوبر کا جلسہ ہو یا پارٹی جلاس ہمیں ہمیشہ کہا سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے لیکن عمران خان سے جب بھی بات کرتے ہیں رانہ سناولہ کا یہ بیان سامنے آیا ہے یہ اس بات کی بھی تصدیق کر رہا ہے کہ واقعی جو رابطیں وہ ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ان کو بھی اب ہاتھ پاؤں پڑ گئے ہیں کہ بھئی ہم بھی اپنے جو معاملات ہیں وہ سیٹ کر لیں لیکن ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جتنے بھی مذاکرات ہیں ان کو اس طرح سے پیش کیا جائے گا آپ آگے دیکھیں گے کیونکہ دو منس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان کو اس طرح سے پیش کیا جائے گا کہ عمران خان مان گیا ہے اور عمران خان کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے لیکن عمران خان صرف اور صرف مذاکرات کی حد تک ان کے ساتھ مانا ہے جن کے پاس واقعی فیصلہ کرنے کا اختیار ہے عمران خان صاحب کسی کو بھی کوئی جو ڈیل ہے وہ نہیں دے رہا یہ جو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور اس پروپیگنڈے میں کبھی بھی نہیں آنا کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی ڈیل کر رہا ہے پھر اسی طرح سے ان کا ایک اور لو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ اسلامباد میں جو ہے وہ پابندی کے جلسے پر پابندی کے لیے بل پیش کیا سینیٹ میں بلکہ ایک اور کام یہ کیا انہوں نے کہ سرکاری ملازمین کو میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بات کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے اب سرکاری ملازمین کے اوپر تو ان کا بس چلتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے سرکار سے ان کی جو تنخائیں ہیں وہ آتی ہیں اور ان کے اوپر یہ پابندیاں لگا سکتے ہیں تو انہوں نے اب جس حد تک یہ پابندی لگا سکتے تھے اس حد تک انہوں نے پابندی لگا دی کہ سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے یا میڈیا کا وہ یوز کرنے سے روکا جائے لوگوں کو بات کرنے سے روکا جائے اب ذرسی بات ہے تنخائدار طبقہ ہے مجبور نوکری سے ہو کر وہ خاموش ہو جائے گا لیکن ازاد جو طبقہ ہے وہ بھی بات کرتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ابھی بھی جو بات ہے وہ کی جا رہی ہے تو یہ ایک اور لو ہے اس حکومت کا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مقصد ان کا صرف اور صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جو کرپشن ہے وہ بچانا ہے اور خود کو بچانا ہے اپنے خاندان کو بچانا ہے باقی عوام جو ہے وہ بھاڑ میں جائے دو تین ایک دو خبریں اور بھی ہیں جی ایک تو اختر مینگل صاحب کا استیفہ ہے اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں جی کے کور کمانڈر کانفرنس ایک ہوئی ہے جی بڑی امپورٹنٹ اور اس کانفرنس میں جو علامیہ سامنے آیا اس کے مطابق فوج میں موجود کڑے احتسابی نظام سے کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں اب یہ جو ایک بیان سامنے آیا اس کو اگر میں تھوڑا الیبروٹ کروں یا جو میں اس سے سمجھا ہوں آپ کے سامنے وہ میں رکھوں تو اس ٹائم پر جنرل فیض حمید جنرل ٹائر فیض حمید جو ہیں وہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں اور اسی طرح سے جنرل باجوہ جو ہیں سابق آرمی چیف صاحب وہ پاکستان میں ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ وجہت سعید صاحب ہیں ان کی طرف سے یہ دعویٰ سامنے آیا تھا جی کہ وہ ہاؤز اریسٹ ہیں اس کی کوئی کنفرمیشن تو نہیں ہے کہ آیا واقعی ان کی جو خبر ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے لیکن جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ منظر نامے سے کافی ٹائم سے غائب ہیں خاص طور پر وہ پہلے لندن سے جب پاکستان واپس آر اس کے بعد کوئی ان کی خبر نہیں ہے کہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں برحال یہ کہا گیا لیکن جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے درستی بات ہے کنفرم ہے کہ وہ اس وقت حراست میں ہیں تو ان کی حراست کے دوران یہ کانفرنس ہونا اور اس کانفرنس میں کور کمانڈر کانفرنس میں یہ کہنا کہ فوج میں موجود کڑے احتسابی نظام سے کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں تو کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں سے اب مراد یہی ہے کہ جنرل فیض حمید کے اگنس جو کروائی ہو رہی ہے وہ کی جائے گی اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور مکمل جو احتساب ہے وہ ہوگا اچھا اب اس میں سے ایک اور بھی جو اینگل ہے وہ نکلتا ہے اور اس حوالے سے حسنات ملک صاحب جو ہیں ان کی جانب سے بھی ایک بڑا دعویٰ کیا گیا وہ سینئر جنرلسٹ ہیں اور ایک کانسپیریسی تھیوریسی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے اور جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے ایک بیانیاں یہ بھی بنایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے ٹائم پر ایون کے ججز کو منیج کرنے کے لیے بھی انہوں نے جو ہے وہ پاورز کو استعمال کیا شوکر صدیقی صاحب جو ہے ان کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور اس وقت جو ججز تھے وہ ابھی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سٹنگ ججز ہیں تو شاید کوئی جنرل فیض حمید صاحب نے کوئی بیانشان دے دیا ہے اور اس بیان میں ججز کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں تو شاید جو ججز ہیں ان کا بھی اب اسی طرح سے جو اعتصاب ہے وہ ہوگا بہرحال یہ ایک اینگل ضرور نکالا گیا ہے بہرحال ایک چیز تو کنفرم کر دی گئی ہے اس کورٹ مانڈر کانفرنس میں کہ فوج کے اندر بھی جو اعتصاب ہے وہ ہوگا اس کا مطلب یہی ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کا جو معاملہ ہے اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا اور جو اعتصاب ہے ایک اور مارسل کوئی کروائی ہے وہ ہوگی اب یہاں پر ایک اور سوال بھی پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر فوج جو ہے وہ اپنا ان کا جو انٹرنل سسٹم ہے اس کے تحت اعتصاب کر رہی ہے تو اس اعتصاب میں سے کیا ان کو کوئی روک رہا ہے یا انٹرنلی کچھ اس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اعتصاب تو ہوگا کیونکہ اس چیز کی ضرورت بتانے کی تب پیش آتی ہے جب کوئی ریزسٹنس کا سامنا ہویا کہا جائے جی کہ نہیں یہ چیز تو نہیں کرنی چاہیے تب اس کا پھر جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ چیز تو جو ہے وہ ہوگی بہرحال جی جو پریس جو ایک کورک مانڈ کانفرنس ہوئی اس کے جو علامیہ سامنے آیا وہ میں نے تصویلات آپ کے سامنے راکھ دی آخر میں جی اختر منگل صاحب کے اسطیفے کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے اسطیفہ دے دیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک عرصے سے وہ ایک دباؤ پریشر پروچستان میں برداشت کرتے آئے ہیں وہ نمائنگی کرتے آئے ہیں لیکن اب مزید وہ نہیں کر پا رہی یہ چیزیں اور شاید اس وقت ان کے اوپر پریشر اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ شاید وہ اس پریشر کو بھی برداشت نہیں کر پا رہے تو بہتر یہی ہے کہ اسطیفہ دے دیا جائے اور بس ہم سائیڈ پر ہو جائیں تو ان کا جو اسطیفہ ہے اس پر خواجہ سعاد رفیق جو ہیں انہوں نے ایک بڑا بیان دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ سردار اختر منگل کا اسطیفہ وفاق کے لیے برا شگن ہے اب خواجہ سعاد رفیق صاحب سے کوئی پوچھے کہ ان کو اسطیفہ دینے کی ضرورت پیش کیوں آئی پہلے تو یہ سمجھنا کہ ریزن کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ برا شگن ہے تو یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں جس طریقے سے چنتخب حکومت بنی آپ کی سترہ سیٹے آپ کے پاس نہیں تھی اس کے باوجود بھی آپ نے حکومت بنائی خواجہ آسف صاحب آپ اسی نون لیگ کا حصہ ہیں یا تو آپ نون لیگ کو خیر بات کہہ دیں جس طرح شاید خاکان عباسی صاحب نے نون لیگ چھوڑ دی اور انہوں نے کہا یہ جو سسٹم ہے اس طرح سے نہیں چلنا چاہیے اس طرح سے حکومت نہیں بننی چاہیے یہ جو ہے اس طریقے سے اگر خواجہ صاحب رفیق جو ہیں وہ بھی نکلیں نون لیگ سے اور پھر اس کے بعد کھل کر بات کریں اب یہ جو بیان ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ منافقت ہے یہ بیان اس سے زیادہ بڑھ کر یہ کچھ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو یہ دکھانا جی کہ ہم تو بڑے جمہوری ہیں اور دیکھیں جی ان کا جو استفاہ ہے وہ برا شگون ہے برا شگون ہے تو چھوڑیں آپ پہلے حکومت پہلے نون لیگ سے علیدہ ہوں آپ کیونکہ یہ وہی نون لیگ ہے جس نے ڈاکہ مارا ہے عمامی منڈیٹ کے اوپر اور سترہ نشستیں ان کی نہیں بنتی اور پھر اس کے بعد یہ حکومت لیے بیٹھیں اور اپنی مرضی سے اب قانون سازیاں بھی کر رہے ہیں تو برحال جی میں تو اس کو منافقت سے ہی اس کو سمجھوں گا رائے کا اثار کیجئے کہ آج کی ویلوک سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ